جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ افسروں کی تقریریوں اور تبادلوں پر آپس میں جھگڑ پڑیں وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں وزیر خارجہ جا بیٹھیں ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی ہوتے ہوئے ان کی خاتون ایم پی اے خواتین کو غریب خواتین کو پلس سے پھینٹیاں لگوائیں حکومت بسند پر پبندی لگائے حکومتی ایم این اے چھت پر پتانگ اڑائے اور ویڈیو بنوائے حکومت کہے پولیس ہماری ریڈ لائن ہے حکومتی ایم پی اے پولیس افسروں کو گالیاں دے بتتمیزی کرے جیجیز چیف جسٹس کو خط لکھیں ہم غیر محفوظ ہمارے گھر غیر محفوظ ہمارے خاندان غیر محفوظ اور حکومتی پریشر حکومتی دباؤ من پسند کے اور من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے چیف جسٹس معاملہ خود ہینڈل کرنے کی بجائے وزیراعظم کو بلا لے اور کہے کہ وزیراعظم ہی انکوئیری کرا لے بیرون ملک کتنی تنہائی کہ دوست دوست نہ رہا اور ہمارا وزیر خارجہ عساق دار جس کا ایک دن چھوڑیں ایک گھنٹہ چھوڑیں ایک منٹ بھی خارجہ امور کا تجربہ نہیں معیشت حکومت ہینڈز اپ کر جائے اور معیشت اب فوج درست کرے سرمایہ کاری فوج لائے ملک سے تعلقات بہتر فوج کرے سرحدوں پر فوج لڑے دہشت گردی سے فوج نبٹے اور حکومت کیا کرے حکومت کے اندر اختلافات حکومتی پارٹی کے اندر اختلافات حکومتی جماعتوں کے اندر اختلافات سپریم کمانڈر وہ جس کو سترہ بیماریاں لگی ہوئیں اور ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ ان کا دماغ چھوٹا ہو چکا ہے جو 23rd مارچ کو چند ایوارز کے لیے کھڑانا ہو پائے چند فکریں بولنا پائے چند قدم سیدھے طریقے سے چلنا پائے یہ ہے میری حکومت یہ ہے میرے پیارے پاکستان کے بڑے وہ پیارا پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جاننے قربان کر دی وہ پیارا پاکستان جس کے قائد عاظم جب فوت ہوئے تو ایمبولنس خراب تھی لیاقت علی خان قتل ہو گئے قائد عاظم کافر عاظم لیاقت علی خان قتل ہو گئے ایوب خان کتہ ہائے ہائے بھٹو فانسی زیاو لاک تیارہ حدثہ جنیجو بر طرف نواز شیف کو پپلز پارٹی نے کہا کہ وہ گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان مطلب غدار بے نظیر کو نواز شیف صاحب نے کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے انگریزوں کے کتے نلانے والے بددیانت مشرف غدار عمران خان جیل میں ڈاکٹر عبدالقدیر اس حالت میں پاکستان سے گئے کہ کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ڈاکٹر عبدالسلام ہم نے ملک نکالا دیس نکالا دے دیا ملالا آج بھی باہر بیٹھی ہے کوئی ہمارا متفقہ ہیرو نہیں کوئی ہمارا متفقہ رول موڈل نہیں بکھری ہوئی قوم کیکڑا وہ کیکڑے والی نفسیات والی قوم ایک دوسرے کی ٹانگوں سے چمٹی قوم اقلیت کو نکال کر ہم سارے دو نمبر جھوٹھے منافق دھوکے باز کم تولنے والے جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران جیسے ہمارے موں ویسے ان کی چپیڑیں جیسے ہماری روئیں ویسے وہ فرشتے ملک کا سوہ ستیاناس ہوگئے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آگے کا کوئی رستہ بھی نظر نہیں آرہا ہر کوئی ہر ادارہ زوال پذیر ہے جس کی لٹھی اس کی بہنس ہے عید کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اپوزیشن پوری سڑکوں پر ہوگی آئی ایم ایف آپ کا ملک چلا رہا ہے آئی ایم ایف کی مرضی کے بنا حکومت چاند روپے نہ نکال سکتی ہے نہ ڈال سکتی ہے نہ کسی کو دے سکتی ہے نہ کسی کے معاف کر سکتی ہے نائل کرپٹ مانے ہوئے لٹیرے جو نہ تیرے نہ میرے ان کے ان کے ہاتھ میں حکومت اور ان کے اوپر آئی ایم ایف عید پر عید پر بھی آپ کو مہنگائی کے توفے ملیں گی اور عید کے بعد جب ہم چوبیسویں مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے چھے سے آٹھ عرب مانگیں گے چھے سے آٹھ عرب کے لیے جھولی پھیلائیں گے تب جو کچھ آئی ایم ایف کی شرائط آئیں گی لگ پتا جائے گا ہماری افغان سراد کشیدگی ایران سراد کشیدگی بھارت کی سراد کشیدگی بلوچستان میں کشیدگی کے پی میں کشیدگی کے پی اور وفاقی حکومت کے تعلقات کشیدگی پپلز پارٹی اور نون کے تعلقات کشیدگی مسلم لگ نون کے اندر کشیدگی تحریک انصاف جو ایک ہی ہے اس وقت اپوزیشن کی جماعت اپوزیشن اس کی اور حکومت میں کے درمیان کشیدگی عدالتوں کے اندر کشیدگی عدالتوں کے بار کشیدگی بدترین معاشی بہران بدترین سیاسی بہران بدترین دہشتگردی کا بہران اوپر نفرت اور تقسیم پچیس کروڑ کے لوگ عبادی بم ہے کہ پھٹ رہے نہ کوئی عبادی کو دیکھ رہے نہ کوئی معاشی اصلاحات کر رہے نہ کوئی نظام انصاف کو بہتر کر رہے نہ تعلیم بہتر کر رہے نہ صحت کا کوئی نظام بہتر کر رہے حکومتی وزیر ایک کو پہلی مرتبہ وزیر بنا وہ گیارہ ہزار کنال کی زمین لے اڑا اور اپنی اس نے سوسائٹی میں شامل کر لے ہر کوئی اپنی اپنی دیاریاں لگا رہا ہے ہر کوئی اپنے اپنے رستے نکال رہا ہے سب کی اولادیں جہدادیں پوشاکیں خوراکیں باہر کی بیروکریسی ہزاروں کی تعداد میں ایسے افسر جن کے بچے بار اس ملک میں وہ لوگ ہی رہ رہے ہیں جو جن کے پاس ادھر بھی پیسہ خرچنے کے لیے کوئی نہیں باہر جانے کے لیے بھی پیسہ نہیں باہر کا جن کے پاس کوئی رستہ نہیں وہی یہی بیٹھے ہوں جس کا تھوڑا سا بھی دعو لگتا ہے جگار لگتا ہے وہ باہر جا رہا ہے مستقبل ہمارا حال جیسا حال ہے ہی کوئی نہیں بے حال بنے گا کیا ملک یا قومیں تب ترقی کرتی ہیں کہ یا حکمران جینئس ہوں یا ٹیم حکمرانوں کی جینئس ہوں ہمارے حکمران کتنے جینئس ہیں سپریم کمانڈر آسولی زرداری وزیر اعظم شباز شریف ان کے رہبر نواز شریف اور ان کی ٹیم دیکھ لیں زبانے جسموں سے بڑی بڑکیں دعوے وعدے نارے حاصل وصول کچھ نہیں بنے گا کیا یہ دیکھ کہ خوف آتا ہے اور بقاعدہ خوف آتا ہے کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں بقاعدہ خوف آنے لگ یہ ہے مشکل حالات ہوں کوئی بڑے مشکل نہیں ہوتی مشکل حالات ہوں اور کوئی لیڈرشپ نہ ہو لیڈرشپ کا کہہ تو لیڈرشپ کا بران ہو تو بہت بڑی پرابلم ہوتی اور اگر مشکل حالات ہوں لیڈرشپ کا بھی بران ہو اور اوپر سے نفرت اور تقسیم ہو اور اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوں اندر ہی ہم لڑ رہے ہیں اور دشمن متحد ہو تو بہت خوف آتا ہے بہت خوف کی بات ہے لیکن کوئی نہ سوچ رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے سب کی انائیں بڑی ہیں سب کی زدیں بڑی ہیں کیا کہا جائیں آخر پہ آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے جس طرح ملک پر بڑا مشکل وقت ہے اس طرح قوم پر بھی بڑا مشکل وقت ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اتنے ہی کہ ایک روٹی اضافی آپ کسی کو دے سکتی ہیں تو وہ بھی عزت اور وقار کے ساتھ ارد گرد نظر ماری ہے بہت سارے ہیں جن کے لیے وہ ایک روٹی بڑی اہمیت کی عامل ہے اگر آپ نئے نئی پرانے کپڑے ہی دھوک استطریق کر کے کسی کو دے سکتے ہیں تو یقین کریے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے وہ پرانے کپڑے ہی نئے کپڑے ہیں اگر آپ چاند کلو آٹھا تھوڑا سا میٹھا تھوڑی سی سبزیاں یا دالیں کسی کو پہنچا سکتے ہیں تو یقین کریں اس کے لیے وہی کل کائنات ہے جتنی مہنگائی بے روزداری اور عربت ہے آخری عشرہ اور عید کسی ایک کی کم از کم ایک بندے کی خوشیوں کی وجہ بن جائے ایک بندے ایک خاندان آپ کی وجہ سے خوش ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہی کافی ہو اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اللہ تعالی ملک کے مسائل حل کرے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمارے مسائل حل کرے مجھے پتا ہے خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اس ملک کے پچیس کروڑ میں سے چوبیس کروڑ ایسے ہیں جن کے پاس دعاؤں دعا نہیں ہیں دعا ہے دعا ہی دعا ہے ان کے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو جن کے پاس دعا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے پاکستانزا، بکستانزا، بکستانزا، بکستانزا بعد